بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آئیے جانتے ہیں انسانی روئیوں کے متعلق بارہ نفسیاتی حقائق دوستو جب دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص اپنا پاؤں تھوڑا سا ہٹاتا ہے یا بار بار اپنا پاؤں باہر کی طرف بڑھاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اختلاف کر رہا ہے اور وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے خواتین عام طور پر گہری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پور اعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں لوگ تب زیادہ پور کشش نظر آتے ہیں جب وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں وہ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں شرمیلے لوگ اپنے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں لیکن وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ واقعی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے وہ لوگ جو دو زبانے بولتے ہیں جب وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں سوچ کرتے ہیں تو لا شعوری طور پر وہ اپنی شخصیت کو بدل سکتے ہیں ذہین لوگ عام آدمی سے کم دوست رکھتے ہیں انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ منتخب ہوتا جاتا ہے جو لوگ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر تنہا مسوس کرتے ہیں زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کے دن میں پندرہ سگرٹ پینا انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے وہ لوگ جو بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں کوئی بھی دوستی جو سولہ سے اٹھائیس سال کی عمر کے درمیان پیدا ہوئی اس کے مضبوط اور دیر پا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ